آپ نے دیکھا کہ ایک کانوکٹ اور جو کہ ایکس کانوکٹ بھی تھا اس کے لیے پہلے اس کو آؤٹ آرہ بلو اس کو جا کے جساں سے اس کی زمانت ہوئی اور اس کے بعد ایک پبلک جلسہ پبلک جلسہ ایڈرس کروا رہے ہیں ایک کانوکٹ کو بجائے سے کہ اس کا مقام جہاں تھا وہاں پوچھا آیا جاتا اس کی آئی ناظرین نگران وزیر دافلہ سرفاز بکٹی صاحب کی جاربت ایک بیان جو ہے سامنے آیا ہے گیر ملکی نشریاتی عدارے کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں کہا کہ عدالتیں چیئرمن پی ٹی آئی کو فیور دے رہی ہیں اور سب سے بڑے لادلے جو ہیں وہ چیئرمن پی ٹی آئی ہیں ایک میل کر کے یہ سارے کام کر رہا ہے کرپ ترین حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس بتاتی ہے کہ ایک سو چالیس پہ لے گئے ایک سو سترہ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نگران وزیر داخلہ سرفاز بکٹی نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو غیر ممولی عدالتوں کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے عمران خان عدالتوں کا لادلہ ہے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر رینما احمد عویس نے کہا کہ سرفاز بکٹی کی اکل پر پردہ پڑا ہوا ہے بھلا اس سے پوچھے کہ عمران خان کو کون سا ریلیف عدالتوں کی طرف سے ملا اگر عمران خان کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملتا تو آج عمران خان جیل میں بند نہ ہوتا سرفاز بکٹی نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں احمد عویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ ان سے در بات کرتے ہیں احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے تو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے جارے سے چاروں صوبہ ہی حکومتوں کو اور وفاق کو جو ڈریکشن دی گئی ہے خط لکھا گیا کہا ہے کہ ایک سیاسی جبات مطلب آپ کی جانب اشارہ ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو دی جائے جو آپ کے تحفظات وہ اڈریس کی جارہے ہیں مطمئن ہے اسے لیکن یہ تو بلکل پہلے دن سے آؤس کیا جا رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے وہ جو پیٹی آئی سے یہ بلکل پروائید نہیں کی جاری اس کے جو کینڈیٹس ہیں انس کے ورکر جو ہیں لیڈر جو ہیں جرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو ہاراتا کیا جاتا ہے اور ان کے گھروں میں گھر جاتے ہیں ان کی آرسوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ خائف ہو جائیں اور پیٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو خوف کریئے کرنا چاہتے ہیں وہ اور ساتھ ساتھ پبلک میٹنگ ان کی رہی ہونے لیتے ہیں ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ایک کانوکٹ اور جو کہ ایکس کانوکٹ بھی تھا اس کے لیے پہلے اس کو آوڈر بلو اس کو جا کے جساں سے اس کی زمانت ہوئی اور اس کے بعد ایک پبلک جلسہ پبلک جلسہ ایڈرز کروا رہے ہیں ایک کانوکٹ کو بجائے سے کہ اس کا مقام جہا تھا وہاں پوچھایا جاتا اس کو اور اس کے مقابلے میں سٹیم دے ایک پی ٹی آئی کے ایک کارنر میٹنگ بھی ورک اپ کی اور وہاں پہ پولیس پانچر ہیں جو انہوں نے وہ ماردھار بھی کی اور ان سب کو بھگا دیا اور ان کو کسی کو گرفار کر رہے ہیں کسی گھرم پر شاپ پر مار رہے ہیں یہ صریح کے قرار جو ہے یہ ڈیموکرسی ہے کیا یہ آئین کی حکومت ہے پاکستان میں کیا رول اف لاغ کے کانسپٹ کو یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے یہ تو ڈیسپورٹیزم کی طرف جا رہے ہیں یہ باقشاہی نظام جو ہے اگر یہاں پہ آپ لاکے خڑا کر دیں گے تو پھر آئین کہا رہ گیا اور کوئی بھی اطارہ نہیں رہے آپ کی کام کا یہ بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے اور اسے اشتناب کرنا چاہی ہے اور یہ کھیل جو ہے یہ پیڈیم پہ شہباز شریف نے شکیا تھا جہنی طور پہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ڈیسپورٹیزم کی زین کی ہیں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف 97 میں جب پہلی دفعہ چیفورٹیزم کی آپ بنے تھے تو ایسی طرح سے نواز شریف جو آپ دیکھئے آپ چاہتی دفعہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرائیم ایسٹر بنیں گے نوے میں وہ بنے پرائیم ایسٹر اور ترانوے میں کرپشن کے چارج کے اوپر نوکلہ فائل کیا گیا اور اس کے بعد صرف دوبارہ سے وہ 96 میں پرائیم ایسٹر بنے 97 میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بنا جس وقت دوزار تیرہ کے اندر آئے ہیں تو کسینا بڑا کرپشن کے چارج کا سپریم کورٹ کے لارجر بنچ کا فیصلہ ہے کوئی ایک جس کا فیصلہ نہیں ہے لارجر بنچ کا فیصلہ ہے اور ان کے کتنی بڑی پروپٹی کی ڈیٹیل ساری ساری سینکوڑ سرفوں کی جنجمنٹ دیا بھری پڑی ہے مل قریب ہو گیا اور یہ دو بھائی امیر ہو گئے اور پھر دوبارہ کرپشن کے لازے بٹھا سکتے ہیں کہ آپ بہت خون چپس کے لیجرز رہی پرام کا یہ کہاں تھے لیول پرائنگ فیل ہو رہی ہے اس لیے اگر وہاں سے پیپل پارڈی کی طرف سے براول صاحب کی طرف سے یا جردناری صاحب کی طرف سے اگر یہ آواز اٹھتی ہے تو بالکل یہ جائز آواز ہے ہم اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے ناظرین نگران وزیر داخلہ سرفاز بکٹی صاحب کی جارب تک بیان جو ہے سامنے آیا ہے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں کہا کہ عدالتیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو فیور دے رہی ہیں اور سب سے بڑے لادلے جو ہیں وہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں احمد ویس صاحب کیا کہتے ہیں اس میں نہیں وہ کہتے ہیں جیل میں آج تک کسی قیدی کو اتنی سہولیات نہیں ملی جتی خان صاحب کو بھی اثر ہیں چاہ سہولیات ملی ہوئی ہیں ایک سہولیات کونسی ان کو ملی ہوئی ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اور ان کو ایک جو ہمارے کہتے کر مزیر داخلہ ہیں ان کو اپنے اپنے ناک کے نیچے نظر نہیں آ رہا یہ پرائم ایس صاحب جو ہیں انوارو کاکر صاحب وہ کس قانون کے تحت اور کونسی ایتھارٹی ان کو کس قانون نے دی تھی کہ وہ سرکاری جہاز لے کے سرکاری خزانے کے اوپر ہاتھ مار کے اور وہ ساری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں امریکہ چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ یوروپ آ جائیں اور فرانس چلے گئے اس کے بعد سہولی ریبیا میں آ دیں اور اپنی فیملی کو سائر کر آ رہے ہیں یہ کہاں سے اپورٹی لے لی انہوں نے ایک نومنیٹیٹ آدمی نے ان کو گرفتار کیا نہیں کرتے وہ وہ یہ داخلہ ہیں انٹیگری منسٹر ہیں وہ ساری ایجنسیاں ان کے دسپوزر کے اوپر ہیں اگر انٹیگریٹی کے آدمی جب تک ہم یہ محسوس نہیں کریں گے یہ قومی خزانہ کتنا اہم ہے پبلک منی جو ہے یہ کا امانت ہے اور امانت میں خانت ہے گلے کی بھی نہیں ہو سکتی لیکن دیکھیں انٹرنیشنل فورم پاکستان کو ریپرزنٹ تو کرنا ہے اگر ایو اینو میں جا رہے ہیں دیگر ممالک میں جا رہے ہیں پاکستان کو ریپرزنٹ تو کرنا ہے بات سنیئے نا کیر ٹیکر پرائیمیسٹر نے وہاں کیا ہے وہاں کو نمائندہ مستقل جو آپ کا بیٹھا ہوئے اس نے جا کے وہاں جو جب سرسل شروع ہوتے ہیں وہ بات کر لیتا جو نہیں کیر ٹیکر پرائیمیسٹر جو ہے آئین نے اس کو کیر ٹیکر پرائیمیسٹر بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیشتی گورنمنٹ تھی وہ بھی چھوڑا امپاور کر گی تھی نگرہ حکومت کو میری بات سنیئے آئین نے کیر ٹیکر پرائیمیسٹر بنا کے اس کا آئین کے تحت قانون بنا دیا دوزہ سترہ کے الیکشن لوز کے سیکشن ٹو تھرٹی دو ستی سیکشن جو ہے اس میں جٹیل دے دی ہیں کہ کیر ٹیکر جوہر یہ کام کر سکتی یہ نہیں کر سکتی نہ کھنے والے کام کرنے کی اجازت کس نے لیے دی ان کو لیکن مدت بھی چلے نوے دن کی تھی لیکن مدت بھی بڑھ گئی یہ بتاتے ذرا کہ اٹھائیس نوبر کو خان صاحب جو ہیں عدالت کے روبرو پیش ہو رہے ہیں اور آج وزیر داخلہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا عدالت کے حکامات جو ہیں ان کو مانتے ہوئے تو کیا پاکستان طریقل صاحب لوگوں کو کارکنوں کو لانے کا ارادہ رکھتی ہے بلکل لے کے آنے گے اور انشاءالہ طالعہ بھرپوری الیکشن میں حصہ لیں گے ہم اور عدالت کا دروازہ کرکٹائیں گے دیکھیں گے کہ ہمیں ریلیس جیسے قانون اور انڈیپیرنڈ جویشی بھی اگر موجود ہے تو بلکل ہمیں ایک وال پلین گراؤن جو ہے وہ پروائیز کرنی پڑے گی اور ہمیں ایک وال اپورچنلٹی الیکشن پولنے کی الیکشن کمپین چلانے کی دینی پڑے گی ان کو چلے آپ کا پوائنٹ آگیا حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک نگرام وزیر داخلہ ان کا منصب جو ہے وہ ان کو اجادت نہیں دیتا اس طرح کے بیانات دینے کی آپ کو بھی گلے شکوے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں میں نے ان کا یہ بیان نہیں سنا اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیا سوال کیا گیا اور وہ کس کانٹیکس میں تھا تو ایک چیز میں نے دیکھی نہیں تو میں کومنٹ نہیں کر سکتا یقیناً وہ ایک ذمہوار وزیر داخلہ ہیں اور پہلے بھی انہوں نے بلوشستان گورنمند میں بھی بڑی سینئر پوزیشنز پر کام کیا ہے ہو سکتا ہے سوال کی نوعیت ایسی ہو لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آئی لیکن ہاں ماضی میں عمران خان صاحب کو عدالتوں نے ضرور ریلیف دیا لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی چیز منظر نامے پہ نہیں آئی ان کو جہاں ریلیف ملتا ہے وہ مل بھی جاتا ہے اور عدالتیں ہیں ایک فورم نہیں دیتا دوسری جگہ وہ چلے جاتے ہیں اور یہ کانسٹنٹ سٹرگل ہوتی ہے اور پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ ان کی بھی ایک اپنی جورسپلودنس ہے احمد عویس صاحب جانتے ہیں استحار چودری صاحب کی اور جورسپلودنس تھی ساکیب نصار صاحب کی اور تھی ہمارے کراچی سے ایک چیف جسٹس جسٹس گلے گلزار ان کی ایک اور جورسپلودنس تھی وہ کہتے تھے مجھے انیس سو پچاس والا کراچی چاہیے تو ابھی ایک بڑے کانسٹنٹ چلے چلے آپ کی آگئی عزاردانہ صاحب کا اپنی پرگرام کے وقت ختم ہونے کا ران صاحب آپ بتا دیں کہ پہلے بیان دیتے رہے کہ جب میاں صاحب پاکستان آئیں گے جنرل عطالتی بہیوئر پہ بات نہیں کر سکتے پیسلوں پہ بات کر سکتے اب کوئی کون سا سپیسیفک فیصلہ ہے میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے چلے حیزار صاحب آپ کو پاکستان آگیا ران صاحب یہ بتا دیں جے گا کہ جب میاں صاحب پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت کہا گیا کہ قانون کے مطابق جو ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہی وزیر داخلہ تھے لیکن آپ سنا ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد کچھ آپ کے ساتھ بھی روابط ہے کوئی سینٹ کی ٹیکٹ یہ آگئے جو سیاست ہے وہ آپ کے پریٹ فارم سے کریں گے اس لیے تھا تھوڑا سوفٹ کارنر ہے آپ کے لیے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں کسی کے سوفٹ کارنر کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں یہ بوگس کیسز بنائے گئے تھے میاں نواز شریف کے خلاف یہاں انہوں نے ایکسٹر جوڈیشن کلنگ کی بات کی تو اپنے دور میں کرتے ہیں اس کے اوپر اگر کوئی ثبوت تھا یہ بوگس پروپاگنڈا کر کے ایک انہوں نے جو ہے وہ وچ ہنٹنگ کی نیب کے کالے قانون کے تحت اور کچھ ان کو نہیں ملا تو پینامہ سے انہوں نے اکامہ نکالا اور ان کو نیب کے کالے قانون کے تحت لوگوں کو اندر کیا چھے چھے مہینے ان کو بغیر ریفرنس دائر کیے بغیر کیس دائر کیے اس کو توسیر دے دی چیئرمن کو اس کو بلیک میل کر کے یہ سارے کام کرائے کرپ ترین حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس بتاتی ہے کہ ایک سو چالیس پہ لے گئے ایک سو سترہ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اس کو اتنا مزید انہوں نے اضافہ کرپشن میں کیا بڑھا دیا اور بلکل پبلک منی سے ان کی خان صاحب امیر ہوتے رہے دو سو ملین ڈالر کا تو صرف انہوں نے جو ہے وہ ڈاکہ مارا چند کنالوں کے لیے جو ملک ریاض صاحب کی انہوں نے ایڈجسمنٹ کرا دی اس کے تحت انہوں نے چندے کی اوپر زمینیں لے لی تو بلکل کرپ ترین حکومت تھی پی ٹی آئی کی اور ایسی نا اہل حکومت تو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی تو پھر جو انہوں نے نفرت کی جو بیج بوئے آج وہ بھگت رہے ہیں اور جو انہوں نے شفافیت کا ایک وہ کمبل اوڑا ہوا تھا اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے فورن فنڈنگ کا کیس تو شاکانہ کے معاملات ہوں تو اب جب یہ لیکچر دیتے ہیں یہ درس دیتے ہیں کرپشن کی اوپر اور یہ درس دیتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کی اوپر اور جمہوریت کی اوپر تو لوگ ہستے ہیں کہ خان صاحب کی اپنے جو عمال ہیں لوگ ہستے ہیں لیکن جو تمام معاملات کے فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں نے کرنے ہیں باقی ملک میں انتخابات کے موقع پر لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسے صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جس طرح نگاہ حکومت کا نوٹیفکیشن ہوا اسی طرح آمیہ صاحب سابق وزیر آدم نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے ان کا کیا کہنا لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے پہلے یہاں سوٹ سوڑے فری اینٹ پر ایلکشن کا نہیں یہ تو ہمارے خلاف ناری لگاتی تھی کہ یہ سیلیکٹڈ ہے یہ سیلیکٹڈ پلس ہے اس قسم کی ایلکشن کو قوم مانے گا دنیا کو نواز شریف کو یہ ہزار دفعہ جو انہوں نے پرائم منسٹر بنائے اس سے بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کی جس طرح نوال حق کو انہوں نے پرائم منسٹر بنائے ایک نوٹیفکیشن نکالے نواز شریف کا ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ مسلم نیق کر رہی ہے یہ نواز شریف کر رہا ہے جی رانہ حسان صاحب آپ نے ذرا سوٹ بھی سن لیا اس سے پہلے بلاول صاحب کے حالے سے بھی تھوڑے درہ بات کر لیں بلاول صاحب کہتے ہیں کبھی لارڈلا کہتے ہیں کبھی کنگز پارٹی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو لندن سے واپس آ رہا ہے اس کی وجہ سے انتخابات تخیر کا شکار ہیں تو اتنے زیادہ بلاول صاحب کو گرجس کیا ہو گئے مسلم نیون کے قیادت سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں پی ٹی آئی خود آر ٹی ایس بٹھا کے آئی اس وقت نواز شریف کو پینامہ کی اندر جس کا نام بھی نہیں تھا اکامہ پہ ان کو نکالا گیا اور پھر کس طریقے سے واتس ایپ کی اوپر جائی ٹی بنی اور ایک پلاننگ کے تحت آیا اور جب یہ حکومت میں بھی آئے تو انہوں نے حکومت بھی ان کے اپنے جو پارٹی کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں ان کے نیپی چینج ہوتے رہے ٹیلی فون کالوں پہ بل پاس ہوتے رہے سینٹ میں نمبر جو ہیں وہ کوئی اور لوگ پورے کرتے تھے تو یہ جو جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ تو خود ایک مصنوعی طریقے سے آئے اور مصنوعی طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی تو ان کے پاس رستہ تھا اور وہ رستہ بڑا کلیر تھا کہ یہ نیشنل اسیمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ کام کرتے اور وہاں اپوزیشن ایک تگری اپوزیشن کرتے کے پی کے کی حکومت چلاتے پنجاب کی حکومت چلاتے تو ان کی سیاست کہیں آ رہا ہوتی لیکن انہوں نے یہ رستہ نہیں اپنا ہے انہوں نے ایک جالی پروپاگنڈا کیا ایمپورٹڈ حکومت کا دو سو ویسٹن میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویو دیئے وہاں سازش کی بات نہیں کی لیکن پاکستانی عوام کو گمرا کیا میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے اور پھر نو مئی کو جو انہوں نے فوجی تنصیبات کی اوپر حملہ کیا اور پھر دیکھیں خان صاحب جب کورٹ کی پریمیسز میں تھے تو ان کا بیان ہے اور وہ ریکارڈڈ بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھے گرفتار کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا اور انہوں نے مضمت نہیں کی پھر ان کی جب پکڑ دکڑ ہوئی تو مضمت تو آج یہ اپنے عمال اور جو رستہ یہ جمہوری رستہ انہوں نے نہیں اپنایا اور جو یہ رستہ اپنایا تو یہ اس کی وجہ سے یہ آج زیرہ عطاب ہیں انہوں نے ریاست سے لڑائی لیا اور وہ اس کا رد عمل آج یہ فیز کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے اور ان کے الزامات کی بات ہے ہمارے ساتھ وہ مقابلے میں ہیں پرائیم منسٹرشپ کے لیے اور وہ تھریکنڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے میاں صاحب کے آنے کے بعد متحرک ہے اور ہم نے سندھ کے اندر بھی ایک اچھی پینٹریشن کی بلوچستان میں بھی کی کے پی کے میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں تو وہ معاملات ہیں لیکن میں نے تو آپ کو بتایا کہ اب تو یہ بات رد ہوگی کیونکہ زرداری صاحب نے ایک تو کانفیڈنس شو کیا کہ فری فیر ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے ای سی پی پہ بھی پور اعتماد کیا اور کل کا انٹریو بھی جو ہے وہ بھی بڑا کلیر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہاں تک پنجاب کی اوپر یہ بات کرتے تھے پنجاب کے کے ایٹ ایکر سی ایم کی اوپر وہاں بھی انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تو بلاول صاحب تو ویسی انڈر ٹریننگ ہے تو ان کے جو موقف جو وہ اختیار کرتے رہے ہیں تو اس کا تو میں اب جواب میرانی خیال وہ دینا بنتا ہے کیونکہ جب وہ ٹریننگ ان کی مکمل ہوگی تو پھر میں ضرور ان کا جواب دوں گا تو یہ ہمارا موقف ہے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ہم بھی مانگتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں فری فیر ٹرانسپیرنٹ ایلیکشنز ہو اور ہم کسی کے پاس نہیں گئے دروازہ کٹ کٹانے کے لیے نہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی سپورٹ ہو اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہی ہمارا موقف ہے اور الیکشنز فری فیر ٹرانسپیرنٹ کرانا ای سی پی کا جو ہے وہ کام ہے اور اس کے ساتھ کیر ٹیکر حکومتوں کا کام ہے جن کو کرنا چاہیے سلیں حیدر زبان صاحب آپ بتا دیں ستر عرب لگنا ہے ٹیکس پیر کے اس قوم کے ٹیکس کا پیسہ لگنا ہے تو اگر اسی حالات میں انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی کریڈبلٹی کیا ہوگی ان کی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر تھی پوری قوم نے دیکھی ہوگی آباد میں سنی ہوگی اس میں الیکشن کی تاریخ انہوں نے نہیں مانگی انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا انہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے اپنے پروگرام کا اظہار کیا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو اس ملک میں الیکشن ہونا ضروری ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشنز کی ڈیٹ مانگتی رہی الیکشنز کے لیے تیاری سب سے پہلے ہم نے کی اور بڑی اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں پی ایم ایل نواز میں جو نہیں جان پڑی ہے متحرک ہوئی ہے ہم ہی تھے جو کہتے تھے کہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی جو ہے جو بائی الیکشنز ہیں وہ کنٹیسٹ کریں جو بہتر سیٹوں پہ عمران خان صاحب نے اسطیفے دے دیئے اور الیکشنز آناؤنس ہوئے لیکن پی ایم ایل نواز کے دوست جو ہیں چاہتے تھے کہ نہیں الیکشنز بائی الیکشنز نہ ہوں یہ بھی ایک پوائنٹ اپ ڈیس پارٹ اویس نے بالکل ٹھیک کہا سرفاز بگٹی کو سب سے پہلے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کو گریفتار کرنا چاہیے کہ وہ کس قانون کے تحت غیر ملکی دورے کر رہا ہے وہ بھی اپنی فیملی کو ساتھ لے کر عوام کے پیسے کے اوپر وہ عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے سرفاز بگٹی اگر امندار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وزیر داخلہ ہے سب سے پہلے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کو گریفتار کرے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ واکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ